بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کے میرا اسلام پہنچے کل رات دو تین بجے میں اور میری اہلیہ دونوں اکٹھے بیٹھے تھے اور اس وقت اس کی طبیعت بہتر تھی جو ڈرپ تھی وہ میں نے بن کی اور پھر اس کو سوپ پلایا انفیکٹ ہوا یہ کہ جب ہم ہسپیٹل سے آئے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے دعائیں دیں سچی بات ہے ان دعائیں اور اس محبت نے ہی یہ موجزہ کر دکھایا کہ شیئیس بیک الحمدللہ now she is improving day by day اور she is in good spirits تو میری طرح سے بھی بہت محبت بڑا شکریہ ان سب کو جو تشریف لائے ان سب کو جو دعائیں لے کی آئے ان سب کو جو توفے لے کی آئے ان سب کو جو پھل لے کی آئے ان سب کو جو بچے لے کی آئے اوکے تو گزارش یہ ہے کہ جب اس کو سوپ پلایا تو میں نے اسے ہنستے ہوئے بتایا کہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہو کہ یہ سوپ کہاں سے آیا تو اس نے کہا کہاں سے آیا تو میں نے اسے کہا کہ میں نے اپنی جو خان ساما ہے اسے پوچھا آپ کو سوپ بنانا آتا ہے اور خاص طور پر یخنی تو اس نے کہا صاحب میں نے تو کبھی نہیں بنائی تو اب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں پلانی ہیں تو پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹھا جی تیار ہو جو یہ کام کرنا سنے کا بابا میں نے تو کبھی بنایا ہے نہیں ہے تو no problem تمہاری دو چار دوستیں ہیں ان سے مدد لو اور سوشل میڈیا کس کام آنا ہے تو خواتین حضرات اس نے حیرت انگیز طریقے پر اس نے کلو بھر مرگی اور دو ایک کلو اس میں پانی ڈال کے جو مسالے اور گرم مسالے اور جو جو چیزیں اس میں ڈلتی تھی وہ سب وہ ڈالتی گی میں بھی کچن میں رہا اور یخنی تیار ہونا شروع ہوئی پھر جب اس کا پانی آدھا کریا گیا تو میں نے چکھا اور it was amazing مطلب آپ سوچیں کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میری بیٹی نے اس کو تیار کیا خیر اس کو باک اپ کیا شاباش دیا لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری پھول کی پرانی ساتھی آسیا آسیا آمنا یہ دو بہنیں تھی اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہوتی تھی تو آسیا نے اپنے میانگ عبدالسمد کو شاید بتایا ہوگا پھر دونوں نے تیار کی اور ہمارے گھر پہنچے وہ یخنی لے کے اچھا اسی طور پہ ہماری جو چھوٹی بہنیں وہ بنا کے لی آئیں جو ہماری اہلیہ کی بہنیں وہ بنا کے لی آئیں اور ہوا یہ کہ ابھی ہم ان کو سٹور کر رہے تھے ظاہر ہے وہ سب ڈول بھرے ہوئے تھے تو ہمارا جو فریج تھا وہ بھر گیا ان یخنیوں سے تو اچانک جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی لے آئے اور ساتھ وہ ان کی اہلیہ اور وہ بڑا ڈول بنا کے لائے اب اس میں ہم نے چکھی کچھ پھیکی تھی کچھ مناسب تھی لیکن مزہ بہت آیا بہت اچھا لگا یہ جو محبت ہوتی ہے یا جو آپ فیل کرتے ہیں دوسرے کے جیسے کہتے ہیں پاؤں میں پاؤں رکھنے کے بعد مجھے لگا میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ اپنے رشتوں کو بڑی محبت سے گوند کے رکھیں میری جو بڑی بہن ہیں وہ بھاولپور ہیں انہوں نے وہاں سے فون کیا ناہید ان کا نام ہے اور پھر جو ان کے میاں ہیں اسلم چوہدری وہ ان کا وہاں بزنس ہے لوہے کا اور پہلے ان کا نیبی سٹور ہوتا تھا یونیورسٹری روڈ پہ ان کا ہے بہت اچھا پھر انہوں نے فون کیا ڈھیر سارے دعائیں دی اچھا آپ سوچئے انہوں نے ایک پوسٹ ہی پڑھی میں نے کسی کو نہیں بتایا پرانے زمانے میں تو لوگ خط لکھتے تھے یا فون بھی کرتے تھے پوسٹ جس جس نے پڑھی اس نے یہ کیا تو مجھے لگا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ انفیکٹ زندگی میں کبھی ہم پہ نہیں آدمائشی ایک طرح کی آتی ہے اور جس کو اگر ہم حمد سے جھیل لیں اس کا مقابلہ کر لیں اور اس کا گلہ نہ کرنے لگیں اس بیماری میں صرف ایک جملہ میں نے لکھا ڈاکٹرز کے حوالے سے جن کی غلطی سے یا نادانی سے یہ اتنا بڑا نقصان ہوا اس کے بعد میں نے اپنی حیلی سے کہا یار اب کوئی آئے تو ہم ذکر بھی نہیں کریں گے اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ کہ اس نے آپ کو بچا لیا محفوظ رکھا اور شیوہ سو کمفٹیبل یعنی اس بیماری میں ہم دونوں کو مزید قریب ہونے کا قریب رہنے کا موقع ملا یعنی ادھر اس کے موں سے بات نکلتی تھی مجھے کمرہ تھوڑا گرم چاہئے تو میں فورا رش کرتا تھا جو آج کے لیکن لیٹسٹ بجلی کا ہیٹر جو پیچھے چمک سے کمرہ کو گرم کرتا ہے ظاہر اب تو عام طور پر دھروں میں بجلی کے ہیٹر نہیں ہوتے ہمارے ہاں گیس ہم لپی جی یوز کرتے تو اس سے میں نے گیزر کنورٹ کرایا فٹا فٹ اور پھر ایک کوک جو گیزر دوسرا لگوایا یعنی یہ چند گھینٹوں کے اندر نے سارا ارینج کر دیا پھر الحمدللہ اس کو جوس اچھے لگ رہے تھے تازہ جوس نکال کے دینا شروع کیا جو جو برینڈ اس کو اچھا لگتا تھا اورنج کا ایپل کا انار کا وہ اس کو دینا شروع کیا تو الحمدللہ چیزیں امپروف ہوئی لیکن جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیاروں کی محبت کا احساس بھی ہوتا ہے مزہ بھی آتا ہے اور آپ اس کا اپنے رب سے شکر بھی ادا کرتے ہیں اچھے لگے ہاتھوں میں نے سوچا چند چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں جو آپ کی زندگی میں یا معاشرت میں جت کا فائدہ ہو لائک ہم پہ واجب ہے کہ ہمارا کوئی پیارا بیمار ہو تو اس کی اعادت کرنا جیسے اللہ کے رسول نے وہ کہا نا کہ ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کے جو واجبات ہیں وہ چھینک مارے تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہئے الحمدللہ کہہ اچھا اسی طور پہ کوئی بیمار ہو تو اس کی اعادت پہ جانا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا پر اعادت پہ جب جائیں کبھی اپنے بچوں کو لے کے مت جائیں ہسپیٹل میں خاص طور پہ چونکہ یہ بچہ اور بچے کا پورا جو سٹیکچر ہے یہ بل ریبر ہوتا ہے بیماری کے لیے بھی اور وہاں وارڈ میں ہوں کمرے میں ہوں ہسپیٹل کی پوری فضاہی جرم سے بھری ہوتی ہے کبھی بچوں کو لے کے مت جائیں اور پیشنٹ کے کمرے میں تو سوال ہی پیدا نہ ہو کہ بچے آپ جائیں چونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں انہوں نے بات بھی کرنی ہے چلنا پھرنا بھی ہے کبھی وہ کسی لگر لگا ہوا ہے اس سے ٹکرائیں گے کبھی کسی اور چیز سے ٹکرائیں گے کبھی پوچھیں گے کبھی چھیڑیں گے تو مریض کو ظاہرہ ایریٹیشن ہوتی ہے ڈاکٹر اور جو نرسز ہیں ان کو بھی ایریٹیشن ہوتی ہے تو یہ پہلی چیز دوسری کبھی پیشنٹ کے کمرے میں بیٹھ کے آپس میں باتیں نہ کریں یعنی اگر آپ دو لوگ ہیں اور آپ کی دیر بعد ملاقات ہوئی ہے تو یہ ایریٹیشن ہوتی آؤٹ آف مینرز ہے پیشنٹ سے پوچھنے گئے ہیں پیشنٹ سے پوچھئے اور کبھی تفصیلات مت پوچھئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے وہ تو یہ ہے کہ تمہارے لفظ پیشنٹ کیلئے امید کا اور یقین کا اور اسے امید دلائیے زندگی کے قریب کیجئے آپ نے بھی بھکتے ہوں گے ہم نے بھی بھکتے ہیں ایسے تماردار بھی آتے ہیں کہ جن کے پاس معیوز کرنے کی بہت کہانیاں ہوتی ہیں میری خالہ تھا پیٹ پھٹ گیا تھا میری مامی تھا میری چاچی تھا اس کے پینڈک ساتھ یہ ہو گیا تھا وہ تو نہیں سی بچی اچھا آپ سوچیں کہ انہیں یا سمجھ نہیں ہوتی یا نادانی میں بات سے بات کرنے میں اگلے بنے کو وہ ڈپریشن ہو جاتی ہے وہ تو شکر ہے ہمارا پیشنٹ اس وقت کو میں ایک طرح سے بیہوشی میں تھا نیم بیہوشی میں تھا وہ نہیں سن رہا تھا پر یہ باتیں سننے کے بعد آپ کا جی چاہتا ہے کہ ان کو اکل مت دی جائے کہ یہ کام نہ کریں جب بھی جتنی دیر بھی کسی جگہ رہیں کبھی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رکنا چاہئے بچوں کو لول اشکر کے ساتھ اس کمرے میں کبھی نہ لے کے جائیں پیشنٹ کو آرام سکون اور سائلنس چاہیے ہوتی ہے سو جو اب توفہ شفہ لے کے آئیں رکھیں بچے وہاں بٹھائیں اور بچوں سے کہیں وہاں اس وقت نہ تو انہیں کلکاریاں مارنی چاہیے نہ شور کرنا چاہیے چونکہ یہ بنیادی طور پر ایک کرٹسی کال نہیں ہوتی اس طرح کی کہ جسے بچے پکنک کریں اور ان کو ساری گیمیں اور ساری لڈو اور ساری فلمیں وہ انہوں نے کرنی ہوں تو یہ اس کو ہر صورت میں آپ نے شیک بات اور کبھی مت کریں پیشنٹ یا اس کے لوہہکین جس ڈاکٹر کا علاج کرا رہے ہوں جو ان کا نسخہ جا کے مت مانگے آپ نے کیا کرنا ہے پر آپ نے نسخہ لے کے پھر اس پر کیرے نکالنے ہیں تو یہ کیرے اپنی جیب میں رکھیں اب وہاں ڈالو گے ان کا دل خراب ہوگا نہ وہ ڈاکٹر کو بدلیں گے نہ وہ نسخہ بدلیں گے نہ دعائیاں بدلیں گے لیکن یہ تیمار داری کے آداب کے خلاف ہے نہیں کرنا چاہئے پر ہم سارے کرتے ہیں اسی طور پر اگر آپ دور ہیں اور آپ وہاں نہیں پہنچ پائے تو پھر بھی اپنی محبت کے اظہار کے لیے ٹائم دیکھ لیجی رات کو ڈیڑھ بجے دو بجے صبح چھے بجے کریں گے تو مریض بھی تنگ ہوتا ہے دوسرے بھی تنگ ہوتے ہیں یعنی کچھ بنیادی چھوڑ چھوڑی چیزیں ہیں جو عدب عداب یا آپ کے مزاج کی خوبصورتی یا اس کے توازن کا ایک طرح سے اظہار ہوتا ہے میں نے کچھ پوائنٹ لکھے تھے صرف ایک ایک پوائنٹ میں چاہتا ہوں کہ جو اس کو ہم دھورا لیتے کہ موالج پہ اور طریقہ موالج پہ آپ نے نہ اپنی ماہرانہ رائے دینی ہے اور اپنے خاندان کی دلچسپ باتیں اور جو سکینڈل یہ وہاں بیٹھ کے نہیں ڈسکس کرنے ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہیں کرنے اور خموشی اور آرام اس کو دینا پیشنٹ کو مناصر وقت کے لیے جائیے اور مناصر اگر کوئی روٹھا اور دکھی موں بنا کے وہاں بیٹھے گا تو یہ بھی ٹھیک نہیں آپ کا موں خوشگوار خوبصورت اور اتمنان یقین اور خوشکمری سے بھرانا چاہیے ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹر فیصل جعوید یقین مانیے جب وہ آتے ہیں تو پورا کمرہ ان کے کہکوں سے ان کی یقین بھری باتوں سے مہک اٹھتا ہے اور ہماری بیگم اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی نے جو جو لطیفے سنائے ہوتے ہیں وہ چاہتا بھی ہوتا ہے کہ اب لیٹے مت اٹھ کے بیٹھیں پھریں گھومیں پر وہ یعنی ایک وجود انرجی بھر جاتا ہے یہ جو حوصلہ دینے والے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں اور اسی طور پر بری مسالوں سے اور بری تفصیلات سے اپنے آپ کو بچائیے نیک تمنائیں اور نیک دعائیں ضرور دیجئے اختر ابباس کو دیجئے اجازت اتیمارداری کرنے جائیں تو ان چیزوں کو ضرور ملہوزے خاطر رکھئے دیجئے اجازت اسلام علیکم